وہ پیتے بھی ہیں وہ تجھ سے زیادہ سوتے بھی ہیں انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا جب آپ سوال کریں گے آپ تو اس کا جواب کوئی سائنس نہ نہیں دے سکتا کوئی آپ کو فلسفر نہیں دے سکتا کوئی ناسا کا پروفیسر نہیں دے سکتا کوئی دانشور نہیں دے سکتا چونکہ انہوں نے انسان کو بنایا نہیں ان کو انسان کے بارے میں کچھ علم نہیں انسان کا جواب کیوں پیدا کیا گیا ہے انسان نے اپنی موٹر سائیکل تب تک رکھی جب تک وہ چلتی رہی جب تک موٹر سائیکل نے فاصلہ ختم کرنا بند کیا انسان نے موٹر سائیکل پھینک دی اس کے بعد جب کار چلتی رہی تب تک چلاتا رہا یعنی انسان یہ جانتا ہے کہ جب تک کام کی چیز ہے مالک کے کام کی ہے اور جب وہ کام نہ کرے تو مالک کے کسی کام کی نہیں ایسے یاد رکھو اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے جب آپ پوچھو گے یا رب کیوں پیدا کیا اب آزائی میں نے اب انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور امتحان کے لیے پیدا کیا کائی کے لیے بولو امتحان کے لیے کائی کے لیے آزمائش کے لیے کائی کے لیے ایک کو تھوڑا اور کم کریں بھائی کائی کے لیے آزمائش کے لیے یعنی آپ بھی آزمائے جا رہے ہو میں بھی آزمائے جا رہا ہوں امام مالک فرماتے انسان دو بار پیدا ہوتا ہے کتنے بار ایک بار پیدا تو سنو ہے دو بار کیسے فرماتے ہیں ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے ایک آدمی کے کسی نے گولی مار کے پھینک دیا دریاں میں مر گیا دال دیا کسی نے لا وارس لاش پڑی رہی دریاں میں پھول کے اوپر آئی سارے نشان مٹ گئے چہرہ پھول گیا پیٹ بھر گیا پہ پانی بھر گیا سر گئی لاش اس کا پولیس نے پکڑ کے پوس ماتم کیا پوس ماتم دھیان سے سننا پوس ماتم کرنے کے بعد مسلمان تھی لاش اس کا نشانی مسلمانوں والی موجود تھی اسے مسلمانوں کے پہنچا دیا امام صاحب سے کہا آپ غسل دیجئے امام بولے میں غسل تو دے سکتا ہوں مگر کفن کے پیسے میرے پاس نہیں ہے کہا تو چندہ کر لیں گے مسجد میں اعلان کیا گیا کفن دفن کے لیے آپ حضرات چندہ دیں کوئی دس روپے لائیا کوئی تین روپے لائیا کوئی پانچ روپے لائیا جس کی جیسی حیثیت تھی دو گھنٹے چندہ ہوا تب کفن کے اور اس کے لکڑیوں کے پیسے اور تختوں کے پیسے اور اس کے گھٹے ہوئے اس کے بعد اس کو دفن کیا نہ کوئی نماز جنادہ میں رویا نہ اس کا جنادہ اٹھا تو کوئی رویا کیونکہ وہ تو لاوارش لاش تھی لاوارشوں کے لیے کون روتا ہے اسے کوئی جانتا ہی نہیں جب دفن ہوا پولیس نے تین مہینے تفشیش کی اور تین مہینے کے بعد بتایا کہ جس کی لاش چندہ کر کے دفن ہوئی ہے جس کے تختیں چندہ کر کے آئے ہیں یہ سو بیگا زمین کا جوتا تھا اس کے بینک میں چھے کروڑ روپے تھے اس کے پاس بیس کاریں تھی بیس زمیدار تھا مگر جب موت آئی تو کیا پتہ آپ کو موت کب آئے کیا پتہ مجھے کہاں آئے اپنے تکبر کرنے والو کوئی ایسا بھی حاصل ہوتا ہے جو انسان کی ساری نشانیاں مٹا دیتا ہے کس بات پہ تکبر ہے جو چودری تھا جس کے باغا سو بیگے میں پھیلے ہوئے تھے آج اس کی جب لاش اٹھی ہے تو اس کو اٹھانے والے بھی اور ہیں اس کے کفن کا چندہ ہوا میں تب ہی تو کہتا ہوں انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ نے تجھ کو کیوں دنیا میں بھیجا تھا غرور مت کر اپنی زندگی پر تیرے اور میری طرح نہ جانے کتنے مر گئے ادھر ایک جگہ گونڈا کے پاس ایک جگہ پڑتی ہے گوڑا چوکی میں وہاں جلسے میں جا رہا تھا ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایکسیڈنٹ کے بعد اس کا بھیجا روٹ پہ رہ گیا تھا اور اس کے بھیجے کو میں نے دیکھا اٹھایا تو اس کی لاش نیچے پڑی تھی دیکھو بھئی موبائل چلانا بند کر دو اسٹیج پہ بھی آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں میں تھوڑا سا آپ کا خادم ہوں خدمت کرنے آیا ہوں ایک ہی بات ہو اب جو ضروری کام ہے جلسے کا وہی تو ہو رہا ہے یہ جلسے کا یہی تو ضروری کام ہے اب لہٰذا میرے پاس بھی موبائل ہے اور آپ میں جب اسٹیج ممبر میں بیٹھتا ہوں تو نہ کسی کا جواب دیتا ہوں نہ کوئی فون اٹھاتا ہوں نہ میں یہ مانتا ہوں کہ حضور کے ذکر سے بڑا کچھ نہیں ہے میں مسلمان ہوں اور میں اس وجہ سے تقریر نہیں کرتا ہوں اس طرح کی کہ مجھے آپ کی کچھ ہی لینی ہے نہیں نہیں مجھے مدینہ جانا ہے جب مدینہ جاؤں گا حضور نے اگر نے مجھ سے پوچھ لیا میرے آقا کریم ہے اگر خام میں آئے مدینہ میں اور پوچھ لیا کیوں آیا ہے میرے مدینہ میں فلاں گاؤں میں گیا تھا میرے امتی تیرے سامنے بیٹھے تھے تو تُو نے تو دل سے بات نہیں کی تھی حضور کے لیے کر رہا ہوں سرکار کے لیے کر رہا ہوں میں جب مدینہ سے واپس آتا ہوں تو کہتا ہوں یا رسول اللہ جا رہا ہوں مگر جب تک رہوں گا مدینہ سے دور مدینہ کا کام کرتا رہوں گا آپ کا کام کروں گا یا رسول اللہ اس کی لاش نوجوان کی پڑی ہے بائیس تیس سال کا جوان ہے کانوں میں لیڈ لگی ہوئی تھی تو چونکہ بھیجا پورا پھٹ چکا تھا روٹ پر پڑا تھا میں نے بھیجا اٹھایا اور اس کے بعد پھیلی میں کیا اور اس کے سر کے پاس رکھا مر چکا تھا مگر موبائل پر گانا چل رہا تھا اس کے کانوں میں جو لیڈ تھی وہ بہاں نکل گئی تھی گانا چل رہا تھا جب اس کا گانا میں نے دیکھا لوگوں نے دیکھا تو گانا بجھ رہا تھا میرے نبی فرماتے ہیں جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا اب مجھے بتاؤ جو گندہ گانا سنتا وہ مر گیا جو اپنی جوانی کے نشے میں تیز موٹر سائیکل چلاتے میں مرا اب کو اگر قیامت کے دن بھی گانا سنتا ہوا اٹھا تو کیا ہوگا انسان نے یہ سمجھ لیا کہ یوں ہی پیدا کر دیا گیا نانا میرے دوست نانا عمر کہتے تھے یا اللہ کاش عمر کی ماں عمر کے حق میں بانج ہوتی کاش عمر عمر نہ ہوتا ایک دن کا ہوتا یہ آخرت کا حساب و کتاب یہ قبر و رحشر کے معاملات کتنے سخت ہیں چونکہ تمہیں آپ کو اور مجھے پتا نہیں اس وجہ سے ڈرتے نہیں میرے دوست میرے بھائی اس طرف دیکھو میری امی آئیشہ فرماتی ہے ذرا غور کرو آج ایسے ہی وقت گزرتا چلا جا رہا ہے کوئی چورائے پہ وقت گزار گیا کوئی میری بہن بیٹی برائیاں کرنے میں وقت گزار دیا کچھ غیبت کرنے کے لیے وقت ہے عورتوں کے پاس مردوں کے پاس چورائے پہ بیٹھ کے باتیں کرنے کا وقت ہے مگر اللہ کا ذکر کرنے کا وقت نہیں میرے نبی فرماتے ہیں جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے اور جب ان کو جنت دے دی جائے گی تو جنتیوں کو کوئی افسوس نہیں ہوگا یہ مجھے بتاؤ جنت اللہ جسے دے دے گا اسے کوئی افسوس ہوگا نہیں نہیں مگر جنتیوں کو بھی ایک افسوس ہوگا نبی سے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا کہ وہ یہ افسوس کریں گے جس مالک نے ہمیں جنت دی ہے کہ آج دنیا میں جو وقت ہم نے خراب کیا اسی مالک کو یاد کر لیا ہوتا اسی رب کو یاد کر لیا ہوتا جس نے جنت سے ہمیں نوازا ہے جس نے جنت سے ہمیں نوازا ہے مگر آج میرا دوست غافل ہے سورہ نکلتا ہے تو کہتا ہے انسان آج میں نکل گیا ہوں جو تجھ کو کرنا ہو وہ کر لے میں آج آیا ہوں آج کے بعد نہیں آؤں گا جب دن ڈوبتا ہے تو کہتا ہے میں کیا اب حساب کے دن آؤں گا آج کے بعد نہیں آؤں گا صبح ہوئی شام ہوئی موت کے قریب چلتے جلے جا رہے ہیں لمحہ و لمحہ قبر کے قریب کہوتے چلے جا رہے ہیں اے میرے دوست توبہ کر لے اے میرے بھائی توبہ کر لے آجا میرے بھائی یہ سمجھ لے اللہ نے تجھ کو کیوں پیدا کیا یہ سمجھ لے میں آپ کو بتاؤں اپنے پڑوسی ملک میں ایک لڑکا گانا گاتا تھا گانا گاتے گاتے مشہور ہو گیا سولہ سال کی عمر میں گانا گاتے گاتے بڑا آدمی بن گیا اس نے مرسڈیز گاڑی جیتی پھر دوسری مرتبہ جیتی تیسری مرتبہ جیتی اس نے پیسے کمائے دنیا میں گھومنے لگا ورڈ ٹور کیا اس کے ریال میں دھرم میں یورو میں اور اس نے پاؤنڈ میں ڈالر میں روپیہ کمائیا اتنی دولت کمائی ایک ایک شہر میں ایک گھر دوسرے شہر میں دوسرا گھر بنایا دو گھر بن گئے اس کے اور دو گھر بننے کے بعد اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کی نوکر چاہ کر پیچھے فون گاڑیاں دولت شورت تیس سال کی عمر میں گانا گارا تھا بیدیش میں گانا گاتے گاتے گر گیا حسین لڑکا تھا ہوش میں آیا ہسپتال میں تھا چیک اپ ہوا تو پتہ لگا دونوں گردے خراب ہو گئے دونوں گردے اللہ نہ کرے کسی کے گردے خراب ہوں جب گردے ابھی مجھے ایک جوان لڑکا ملا تھا اس کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی اس نے بتایا کہ میرے گردے خراب ہیں ابھی آپ کے یہاں میں آیا تھا اور پتہ چلا اس کے باپ نے اس کو گردہ دیا تب اس کی جان بچی کسی کا تو ہو جاتا ہے ادھر دیکھو یہ ہاتھ کی نص پھڑک رہی تھی کاشیپور کے پاس ایک لڑکے کی میں نے پوچھا کیا ہوا رو کے بولا میرے دونوں گردے خراب ہیں اور میرا باپ ساری زمین بیچ کے لگا چکا میرا باپ نے سب کچھ مگر میرے گردے ٹھیک نہیں ہوتے کہتا ہے ایک ہفتے میں ایک بائٹ ڈائلیسس ہوتا ہے ڈائلیسس کیا ہوتا ہے پورا خون نکالا جاتا ہے یعنی جس کے گردے خراب ہیں اس کا ڈائلیسس پچی ہزار روپے تیسزار روپے مہینہ کہاں سے آدمی دے گا گھر بکا مکان بکا آپ میں سے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے دل سے بتانا جنہوں نے دو رکعت نماز پڑی ہو زندگی میں اگر نئی پڑی ہو تو جا کے پڑھ لینا وضو کرنا اللہ کے سامنے کہنا اے میرے مالک میرے گردے ٹھیک ہے تیرا شکر ہے ذرا غور تو کرو آپ مجھے کشمیر میں ٹیلی فون آیا تقریر کرنے کے لیے میں نے کہا میرے پاس بقت نہیں انہوں نے کہا جو آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں یہ کینسر پیشنٹ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آخری بار آپ کی تقریر سن لیں میں گیا اس کو کینسر تھا وہ اب تو انتقال بھی کر چکا ہے سلیم نام تھا ڈاڑی تھی مجھے کہنے سے ڈاڑی رکھائی تھی میں نے پوچھا کیا حال ہے سلیم بھائی کمرے کے اندر کہہ لگا اللہ کا شکر ہے میں نے کہا میں نے سنایا آپ کو کینسر ہے کہ کینسر کی وجہ سے ہی تو شکر ہے کچھوں کو اچانک اٹیک سے موت آجاتی ہے کسی کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے مگر میں اپنے کریم اور رحیم کرپ کا کیسے شکر ادا کروں کہ مجھے دو مہینے پہلے ڈاکٹر نے بتا دیا کہ تو مرنے والا ہے اب جب دو مہینے کے بعد اندھیری قبر میں جانا ہے تو میں تو ایک کمرے میں نہیں دہ سکتا نہیں سنیتی تب بھی نمازیں پڑی تھی مگر جب سے کینسر کی خبر سنی ہیں اب بڑے آنسو نکرتے ہیں سجدوں میں بڑا مزہ آتا ہے بغیر آنسووں کا سجدہ کیا سجدہ ہے سجدہ تو آنسووں والا ہے بغیر مزے کا سجدہ کیا سجدہ ہے کیا سجدہ ہے کبھی سروہ سجدہ دو میں ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنام آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تُو نے کبھی اپنے رب کو رب نہیں کہا یہ مجھے بتا میں تُس سے پوچھتا ہوں میرے دوست میں تُس سے پوچھنے آیا ہوں ہاں میرے جوان تُس سے ہی پوچھنے آیا ہوں وہ روک کے کہتا ہے سیسا میں اپنے رب کے سامنے روتا ہوں یا اللہ دو مہینے کے بعد میں قبر میں جاؤں گا میں نے گناہ بڑے کیے ہے چھپ چھپ کے مجھے معاف کر دینا ہائے ذرا غور تو کرو سوچو تو دیکھو تو ایک آدمی کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا اس کو سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی اور جب سانس لینے میں دقت ہوئی جب اس کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا دیڑ دن میں ٹھیک ہو گیا بل آیا نبی ہزار کا ڈاکٹر کو دیکھ کے رونے لگا ڈاکٹر نے کہا بڑے میاں پیسے زیادہ لگ رہے ہیں کم کر دوں کہا نہیں پیسے کی بات نہیں ہے اللہ نے اتنا نواز آئے کہ دونوں تیرے پورے اسپتال خرید سکتا ہوں کھڑے کھڑے یہاں سے اٹھوں گا میں نہیں پورا اسپتال خرید دوں گا کہ پھر روتے کیوں ہو کہ اس وجہ سے رو راؤنڈ سانس لینے میں دقت ہوئی ڈیڑھ مہینے ڈیڑھ دن تیری سانس سے میں نے تیری ہوا سے میں نے سانس لیا تیری میں نے آکسیجن سے سانس لیا تیری مشین سے تو نے نبی ہزار کا بل بٹھال دیا مگر کبھی میں نے سوچائی نہیں اسی سال کا بڑا ہوں اللہ کی ہواوں میں سانس لے رہا ہوں میں نے کبھی سوچے نہیں سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے جاؤ اسپتالوں میں کوسموس میں جا کے دیکھو جاؤ سائی میں جا کے دیکھو اسپتالوں میں سانسیں نہیں آ رہی ہیں لوگوں کو بینٹی لیٹر پہ پڑے ہیں انہیں روز دیکھنے میں اسپتالوں میں جایا کرو قبرستان جایا کرو نیک تقریروں سے نہیں بنو گے اپنے انجام کو سوچو گے تب بنو گے یہ آخر دیکھو تو تیرا گردے کا علاج ہوا تُو نے لاکھوں لگا دیئے تیرا دل کا علاج ہوا تُو نے لاکھوں لگا دیئے تیرا شکر کا علاج ہوا لاکھوں لگا دیئے ارے جس نے تجھے گردے کا علاج کیا اسے لاکھوں دے دیئے جس نے گردے دیئے ہے اس کے سامنے کبھی سجدہ بھی نہیں کیا اس رب کو کبھی کریم میں نہیں کہا کبھی کہا ہی نہیں دو رکھت نماز پڑھ کے اللہ تیرا شکر ہے یاد رکھو میرے دوستوں میری بات یاد رکھنا اس ناک کو سنے ادھر دیکھو میری طرف غور کرو یہ میرا پوائنٹ نوٹ کرو آپ لوگ یہ ناک ہے ناک ناک کے اندر ایک باریک سا بال ہے یہ اس کے اندر رگ ہے رگ بال سے باریک اس کو دربین سے دیکھتا ہے ڈاکٹر ٹب نظر آتی ہے وہ ایمرائی کے بعد پتا چلتی ہے کہ یہ بند ہے یا کھلی بھی ہے اور اس کا کام کیا ہے خوشبو اور بدبو اگر یہ خراب ہو جائے تو نہ کھانے کو سونگ سکوگے نہ پھول کو سونگ سکوگے نہ کوئی خوشبو آئے گی نہ کوئی بدبو تو سنو پوری دنیا کا میڈیکل سائنس مل کر بھی ایک ایسی رگ نہیں بنا سکتا جو اللہ نے ہر بندے کی ناک میں بنائی ہے دارے تکبیر دارے رسالت بس لگے علا حضرت اولاد اغاؤس عظم سید شباط حسین صاحب طبیلہ سنو سائنس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے سائنس یہ کہتا ہے کہ سورس چاند سوہ لاکھ میل دور ہے سائنس کہتا ہے کہتا ہے سائنس بھی کہتا ہے سائنس کتاب تحقیق ہے ادھر دیکھو قرآن کتاب تخلیق ہے اس زمین آسمان میرے رب نے بنائی ہے سبحان اللہ کسی نے لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا مگر آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا زمین میں نے بنائی آسمان میں نے بنایا یہ انسان میں نے بنایا وہ اکیلا میرا رب ہے جو دعویٰ کرتا ہے زمین بھی میں نے بنائی ہے آسمان بھی میں نے بنائی ہے سبحان اللہ اگر آپ اپنے رب کو نہیں پہچانو کہ زندگی بکار ہے جب تک سمجھو گے کہ رب کون ہے کون ہے زمین و آسمان کا مالک کون ہے بولو میں کیا آپ سے کیا عرض کر رہا تھا وہ نوجوان جو گانے گاتا تھا اب اس کی طبیعت خراب ہوئی ڈیلیسس ہوا ایک مکان بکا دوسرا بکا گاڑیاں بک گئیں رشدار چھوڑ گئے اے غریبوں کے رشداری کم ہو جاتی ہے امیروں کی بڑھ جاتی ہے بولو غلط بات ہے یا صحیح ہے اے سنو جنازے تو غریبوں کے بڑے سونسان نکلتے ہیں امیروں کو چھیک آ جائے بھی لگ جاتی ہے میرے نبی فرماتے ہیں میرا ایک امتی بیمار ہو جائے اور کوئی اللہ کی رضا کے لیے اسے دیکھنے جائے فرماتے ہیں میرے آقا جب تک واپس نہیں آتا میرا امتی ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں ذرا دور سے بولو ہم جیسے گنے گار لوگ اور بیماری پہ کسی کو دیکھنے جائیں تو ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کریں یہ کتنی بڑی بات تھی مگر غریبوں کو کوئی دیکھنے نہیں جاتا اوہ میرے دوستوں کوئی غریب امیر نہیں میری طرف دیکھو میں آپ سے پوچھتا ہوں اس نے لوگوں کو ٹیلی فون کیے مگر پیسے کسی نے نہیں دیئے اسے کل تک تو لوگ اس کے ساتھ تصویر لینا چاہتے تھے کیا شہرت پہ تکبر ہے کیا زمین پہ تکبر ہے اللہ نے نوازا ہے تو غرور مت کرنا کسی پہ اپنا دھوست مت جمانا بلکہ اللہ نے نوازا ہے تو مسجد میں جانا اور سجدہ کر کے ناک رگڑنا اللہ کے سامنے اور کہنا مالک میں اس لائک نہیں تھا اپنے پرانے وقت کو یاد کرنا کس کس کو وقت کو یاد رکھنا پرانے وقت کو یاد رکھنا اور کہنا مالک میں اس لائک نہیں تھا تو نے مجھے نواز دیا میری ہستی یہ نہیں تھی اگر ایسے کہو گے تو اللہ بہت نعمتیں بڑھائے گا وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وہ سنو اس کی موت قریب آنے لگی وہ دو جوان جو کل تک بڑے گانے گاتا تھا موت قریب آئی بی بی نے دیکھا رو رہا ہے چہرہ کالا ہو گیا کہ کیوں روتے ہو روتے ہو کہ میں اپنی بی بی کو جیتے جی بی با دیکھ رہا ہوں اور اپنے بچوں کو یتیم دیکھ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ آج سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا میں نے جنہیں گانے سنائے انہوں نے میرے فول اٹھانے بند کر دیئے میں سوچ رہا ہوں اللہ نے آواز دی تو گانے گائے اور جب میرا پورا وقت آیا لوگوں نے چھوڑ دیا اگر گانوں کے بجائے میں نے نبی کی ناتے پڑی ہوتی تو میرا یہ حال نہیں ہوتا میرا یہ حال نہیں ہوتا مگر میاں آگ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے اس سے کیا فائدہ آج تم آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے میرے دوست امتحان کا مطلب کیا ہے تو صبح فجر کا وقت ہے تو سو رہا ہے نوجوان نین نے بڑے اچھے سے اپنے طور پر قبضہ جمعایا ہوئے ہیں اور بلگر سردی بھی بڑی سخت ہے تو لحاف کے اندر سے اپنا ایک حصہ بھی نکالنا نہیں چاہتا بلکہ تُو دبا رہا ہے کدھر سے ہوا آتی ہے اُدھر سے بھی اپنا کپڑا دبا رہا ہے مگر اچانک نازان کی آباز ہوئی کیا آباز آئی ازان کی آباز اب سنو نوجوان سن سنو میرے دوست ازان کی آباز آئی لحاف میں گرمائی ہے اُٹھا نماز پڑھنے جا رہا ہوں نفس نکال آرام کر سو جا سردی بڑی ہے پڑھ لینا ایمان نکالا نہیں نماز اگر ایک بار قضا ہو گئی تو کتنی بار اس کے قضا پڑھ لو مگر ادا نہیں ہو سکتی آئے میں آپ کو بتاؤں میں اپنی بات کر رہا ہوں مجھے دنیا میں سب سے بہترین کام یہی لگتا ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھ لیا جائے اور میں نے نماز کی جتنی برکتیں دیکھیں ابھی دیکھو چل رہا ہے نا کتنا چلا یہ وہ دنیا بر کی چیزیں فلا پکڑ لیں گے نماز نہیں پڑھنے دیں گے اس حال میں بھی اللہ گواہ ہے کہ میں نے ہر جگہ نماز پڑھی ائرپورٹ سے لے کے مجھے آج تک کسی نے ٹچ تک نہیں کیا چونکہ میں یہ جانتا ہوں میں جس کے سامنے جھکراؤں نا وہ دلوں کا بھی مالک ہے انسانوں کا بھی مالک ہے آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ایسا ہم تو دنیا دار بنے رہے فجر کا وقت ہے اللہ فرماتا ہے حدیث خصی ہے میں نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ اپنے دشمن نفس کو بھی پیدا کیا یعنی میرا نفس میرا بھی دشمن اللہ کا بھی دشمن نفس اللہ کا دشمن نفس کہہ رہا ہے آرام کر لیں ایمان کر رہا ہے اٹھ جا نفس کہہ رہا ہے سو جا سردی بڑی ہے ایمان نے لحاب پھیک دیا اور پھیکنے کے بعد ایمان نے لحاب پھیکنے کے بعد ایمان آگے بڑھا اس نے پھر ایمان نے تھنڈے پانی میں اپنے ہاتھ ڈال دیئے اور ٹھٹرتے ہوئے بضو کر کے مسجد میں گیا کامتاوا اور اپنی ناک لگر دی جیسے ہی ناک سجدے میں لگی ہے فرشتوں نے عوال دے دی آج یہ بندہ اپنے نفس پر کامیاب ہو گیا اس نے اپنی زندگی کا یہ وقت کامیاب کیا اب وہ اس کے بعد آیا توجہ کرو اس کے بعد وہ نکلا توجہ کرو اور اس کے بعد ناشتہ کر کے نکل رہا تھا ایک لڑکی نکل کے جا رہی تھی بڑی خوبصورت بڑی حسین ایک نظر پڑی ایک نظر معاف ہے مگر وہ لڑکی بہیات تھی بےہودہ تھی بے غیرت تھی بے شرم تھی بہت زیادہ شیطان کی ایجنٹ تھی اس کا جسم اب وہ کہہ رہا ہے اس کا نفس دیکھ لے لڑکی حسین ہے کپڑے بڑے خلاب پہن رہی ہے دیکھ لے اس نے ایمان نے کا نہیں دیکھوں گا نفس کہہ رہا ہے نفس کتہ ہے نا بھوک رہا ہے دیکھ لے دیکھ لے ایمان کہہ رہا ہے نہیں دیکھوں گا میرے نبی نے فرمایا آنکھوں کا بھی زنہ ہوتا ہے صرف آنکھوں کا بھی زنہ ہوتا ہے نبی فرماتے ہیں آنکھوں کا زنہ یہ ہے آنکھوں سے دیکھا جائے یعنی آنکھیں یہ میری ہیں نہیں نہیں میرے دوست یہ میرا دھوکہ ہے یہ آنکھیں میرے رب کی ہیں یہ آنکھیں کل قیامت کے دن مجھ سے اللہ سے شکایت کریں گی اے اللہ تو نے دیا تو کعبہ دیکھنے کے لیے تھا دیا تو ماں باپ کا چہرہ مگر اس نے گندی چیزیں دیکھی مجھے بتاؤ اگر یہ آنسوں سے نہ دھولی وہ گندی تصویریں وہ گندے بیڈیوز جو تم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں اگر وہی لے کے اللہ کی بھارگاہ میں گئے اور وہ بول دیا آنکھوں نے بولا کہ تو اے اللہ یہ گندی تصویریں دیکھتا تھا یہ بہیا چیزیں دیکھتا تھا میرے نوجوان اس وقت کیا ہوگا تو نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا نہ میرے بیٹے نہ میرے چھوٹے بھائی اپنی زندگی کو برباد نہ کر اللہ تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اپنی جوانی کی کپکا حفاظت کلے اپنی جوانی کی میرے دوست تیری آنکھوں میں کچھ نہیں بچا دس سال کے بچے برباد ہو گئے بارہ بارہ سال کے بچے گندی تصویریں دیکھ رہے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے اوہ خدا کے بندوں اپنی نسلوں کو بچا لو بچا لو خدا کے واسطے اپنے بچوں کو بچا لو اللہ ہوا پر اس نے نہیں دیکھا نفس کے طرح لڑکی نکل جائے گی ایک بار دیکھ لے اور اس نے کہا نہیں دیکھوں گا جب وہ نکل گئی اس نے نیچے کو آنکھیں کی تو آنسو گرے اور کہنے لگا یا الہی رنگ لائے جب میری بے باقیا ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیاء کا ساتھ ہو اوہ مسلمان اللہ نے تجھے موائل چلانے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا تو اسٹاگرام پہ سٹوری دیکھ رہے فیس بک پہ دیکھ رہے ذرا اس نوجوانوں کو میری بات بتانا تو بتاؤ تو میری بات ان نوجوانوں کو ایسے کر کے دیکھتا رہا دیکھتا رہا اور دیکھتے دیکھتے تُو جب گندی تصویر دیکھ رہا تھا جب نیم برہینہ لڑکیاں اپنے جسم کا مظاہرہ کر رہی تھی اور تُو اس کو دیکھ رہا تھا اور جب تُو اس کو دیکھتا تھا دیکھتے دیکھتے اچانک تیری سگی بہن کی ویڈیو آگئی اب تُو اپنی بہن کی ویڈیو دیکھ کے کام گیا میری بہن یہاں گندی جگہ یہ ویڈیو گندہ بنوا رہی ہے مجھے تو نہیں پتا کام توا اپنی امی کے پاس گیا کیا میری مہن گندی تصویر بناتی ہے کہا نہیں نہیں وہ تو نہیں بناتی تُو نے کیمرہ چیک کیا تو پتا لگا چپ کے چپ کے وہ بھی اپنی ویڈیو بناتی تھی تُو چپ کے چپ کے دیکھتا تھا تو تیری بہن بھی چپ کے چپ کے لوگوں کا اپنا جسم دکھا رہی تھی اپنے فالور بڑھانے کے لیے نہ میرے دوست نہ میرے بھائی واپس آجا یہ گندگی نہ کر اللہ نے تجھے یوٹیوب اسٹاگرام کے لیے نہیں چورائے پہ بیٹھنے کے لیے نہیں بلکہ تیری جوانی تو اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کے غلام ہو تیری جوانی تو اس وجہ سے ہے کہ تُو جوانی اپنی کامیاب کر کے جائے تیری جوانی عورتوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں ہے تیری جوانی بیعت دنیا کے کاموں کے لیے نہیں ہے بلکہ برعیلی سے میرے تاج شریع کی آواز آ رہی ہے زندگی یہ نہیں ہے سبی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جی نہ مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے یہ دومیا بوتے نے سو سال بات کہا سو سال پہلے دادا نے اس سے بڑی بات کہی تھی بوتے نے کہا تھا زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے دادا بولے زمین اور زمان تمہارے لیے مکین اور مکہ تمہارے لیے چنین اور چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی مہاد تمہارے دارہ تکبیر دارہ رسالت بسلکِ عالی حضرت سید شباعت بیان صاحب قبلہ اولادِ غوثِ عظم اولادِ غوثِ عظم سرزمینِ عدل پر اصلاحِ معاشرہ کانفرنس دارہ تکبیر دارہ رسالت دیکھ لئے جندگی کیوں دی گئی ہے جندگی کیوں گئی دی گئی ہے زندگی ہے نبی کی زندگی ہے نبی کی زندگی ہے نبی کی میرے نوجوان میرے بھائی آجا واپس آجا تیری جوانی عورتوں کے پیچھے بھاگنے کے لئے نہیں تیری جوانی نہیں کسی لڑکی پر نظر ڈالنے کے لئے نہیں تیری جوانی تو میرے حضور کے لئے ہے عشق اس سے کر ادھر دیکھو ایک آدمی توجہ کرنا ادھر دیکھو بھائی توجہ دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے جن لوگ دل لگ رہا ہو دونوں ہاتھ در آگے بولو زبحان اللہ ایک تابعی بزرگ ہے ان کا نام ہے حارون بن عثمان کیا نام ہے بولو ادھر دیکھو حارون ارے یہ شاگت کس کے ہیں انس ابن مالک انس ابن مالک کا مزار بسرہ کے قریب اور انس ابن مالک کون حضور کی دس سال نوکری کرنے والے بھائی نوجوان واپس آوگے اچھا ٹھیک ہے آپ اچھا مجھے دیکھو میں کیوں دیکھتا ہوں لوگوں کو میں سب کا بھلا چاہتا ہوں اور مجھے کیا پڑی یہ بولو میں جو دیکھتا ہوں لوگوں کو سنے سب یہ بتاؤ سنانا کون چاہتا ہے جو کچھ سمجھانا چاہتا ہے وہی تو سنانا چاہتا ہے بھائی بے شک اب توجہ کھو اب وہ کہنے صاحب لڑکیاں بگڑ گئیں لڑکے بگڑ گئیں نا 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 لڑکی لڑکے بعد میں بگڑتے ہیں پہلے امی اببہ بگڑے ہیں بھائی آپ نے یہ پہلے کیسے کہ دیا کہ لڑکی لڑکا بگڑ گئے پہلے تو اببہ اپنے گھر میں بڑی سی ٹی وی لائیا تجربہ ہے آپ کو اس بات کا نہیں میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ بچہ پیٹ کے باہر اثر نہیں لیتا ماں کا پیٹ کے اندر سے لیتا ہے یہ میڈیکل سائنس اب کہہ رہا ہے ابھی بیس پچیس سال پہلے یا پچاس سال پہلے انہوں نے یہ بات ڈیکلیئر کی ہے کہ ماں کے سونے کا اثر بھی بچے پہ ہوتا ہے ماں کے کھانے کا اثر بھی ہوتا ہے توجہ کرو ماں کے کھانے کا اثر سنو ماں کے کھانے کا اثر ماں کے پینے کا اثر ماں کے سونے کا اثر ماں کے رونے کا اثر ماں کمزور بچہ کمزور ماں طاقتور بچہ طاقتور بلو یہ یہ اصول ہے نہیں ڈاکٹر کہتے ہیں ٹینشن مت لینا ٹینشن لوگی تو بچے پیسر ہو جائے گا بلکہ یہ جو اپنی بی بیوں کو مارتے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں ابھی ریسرچ ہوا ہے یہ جو بیڑیاں پیتے ہیں بیڑیاں انہیں بھی بتا دینا یہ جو سگریٹ پیتے ہیں انہیں بھی بتا دینا جو سگریٹ اپنی بی بی کے سامنے حاملہ کے سامنے پیئے اور بیڑی پیئے اس کا بچہ اچھا زیادہ تر جو ہے وہ دماغ کے معاملے میں وہ بہت کمزور پیدا ہوتا ہے یہ زہر ہے کسی کا چھوڑا با دھوان اگر ناک میں آ جائے ایسے مرضی آپ کی ہے میڈیکل سائنس میڈیکل سائنس ہے ایک صاحب کرے گھٹکے کھانے سے کچھ نہیں ہوتا اب جب ان کے کینسر ہوا تو کسی نے پوچھا کیا ہوا بولے یار میرا بڑا دیر میں آ پھولی ایک دو گھٹکے کھانے سے دھوڑی ہو جائے گا ہلکے ہلکے ہوگا نا میں ایک دو گھٹکا کھانے سے ایک دو سیریٹ پینے دوں گا اے پورے پورے جبڑے کٹے ہوئے ہیں لوگوں کے مو اتنے سے کھلتے ہیں پوری زندگی روٹ ہی نہیں چبا سکتے وہ اگر بچ بھی گئے تو لکھ بھی نہیں پینگے اور اپنی جانوں کو حالات کر رہے ہیں میرے دوست اپنے لیے نہیں تو اپنی بچی کے لیے اپنے بی بی کے لیے اپنے بچوں کے لیے آپ کو پتا ہے یہ ایک اسپطال میں میں گیا کینسر مریض کو دیکھنے تو کینسر کے مریض ایسے کر کے دھکے ہوئے ہیں اب جب ایسے کر کے دھکے ہوئے تھے تمہارے ہو اب انہوں نے ایسے کر کے کھولا ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے تو ڈاکٹر کے وہ آیا کمپاؤنڈر اس نے کہا کھولو کھولا تو اس نے اسپری مارا اسپری سے اس کے کیڑے جھڑنے لگے نیچے کو جو کیڑے تھے چھوٹے چھوٹے نیچے کو گرے اس نے دکھایا نیچے کیڑے گر رہے تھے اور اس کے بعد اس نے اس کے اندر خوشبو ماری اسپری مارا خوشبو کا اب ڈاکٹر دیکھے گا یہ جو ڈاکٹر ہے نا کینسر دیکھنے والا اسے تیری جسم کی بدبو پسند نہیں تُنے ذرا سے شوق میں یہ کیا کر بیٹھا میرے جوان تیرے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ تُو بزو کرے تو تین بار کلی کرنا اسلام نے تو یہ کہا تھا کہ جب تُو سوئے تو مسواق کر کے سونا اور جب اٹھے تو پہلا کام مسواق کر کے اور تُو نے اپنے موں میں یہ گندی چیزیں رکھ لی تُو گٹھ کے سکھا کے سو گیا ہوں میرے دوست نہیں نہیں میرے بھائی نہیں میں کیا کر رہا تھا ماں باپ کا اثر پیدا ہونے کے بعد نہیں ہاورڈ نے نے سچ کیا کہ بچے پاگل کون ہو جاتے ہیں پیدا پاگل ہوتے ہیں پیدا ہوتا ہی وہ بیکار ہوتے ہیں انہوں نے کہا یہ وہ بچے ہیں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ان کے باپ نے ان کو مارا جب مارا تو پیٹ کے بچے پر اثر ہوا وہ پاگل پیدا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اور ڈاکٹر کے پاس جاتی عورت اور ڈاکٹر کہتا ہے تم اگر چاہتی ہو بچہ طاقتور پیدا ہو تو ایسا کرنا کہ تم ایسا کرنا زیادہ ایرن کی چیزیں کھانا جیسے بادام جیسے بادام کھاؤگی ایرن ہے جیسے آپ کھاؤگی سیپ کھاؤگی ایرن ہے اس کے اندر اگر آپ یہ چاہتی ہو کہ آپ کا بچہ زیادہ بیٹمین سی لے کے پیدا ہو تو اس کے لیے آپ لیمو کو چوسنا لیمو پینا اور سنترا کھانا آپ یہ چاہتی ہو بچے کے بیٹمین ڈی بڑھیں تو زیادہ امرود کھانا اور دھوپ میں بیٹنے سے بیٹمین ڈی بڑھتی ہے اور میری بہنیں سنیں کہ جب اللہ کا بنائے با سیپ سنترا انار امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا کیا بات آ رہے تکبیر بولو تو صحیح رسال سبحان اللہ کہ نہیں ہوگا بہت خوب بہت خوب سبحان اللہ جواب نہیں بولو ہوگا ادھر دیکھو یہ پانی پت ہے پانی پت زیادہ دور تو نہیں اپنے ہاں سے یہاں سے ایسی ہوگا دھائی سو کلومیٹر پانی پت دلی سے ایسی کلومیٹر ہے نبے وہاں ایک بچہ پیدا ہوا ایک دن رویا دو دن رویا تین دن رویا چار دن رویا ایک حکیم دو حکیم تین حکیم چار حکیم پانچ حکیم حکیموں نے دیکھا ٹھیک نہیں ہوا ایک مہینے کے بعد فقر الدین بہت دین زکریہ ملتانی کے دمات گدر کے گئے انہوں نے جب آواز سنی کہہ لگے یہ بچہ رو نہیں رہا ہے کہ پھر اللہ کو یاد کر رہا ہے ولی ہے اللہ کا اللہ کا ولی پیدا ہوا یہ بچہ لوگوں نے کہا کیسے کہا ہو جا کے گھر دکھاتا ہوں پہنچے کوئی ہے باپ نکل کے ہے جی یہ آپ کا بچہ رو رہا ہے کہاں میرا ہی بچہ ہے کہ یہ ولی ہے کہ دماغ ٹھیک ہے نہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے ولی کہہ رہے ہو داکٹروں کے پاس لے کے پاگل ہو گیا کہ میری گود میں لا کے دو تو اسے پریشان نہ کرو گود میں لا کے دیا ایک کان میں کچھ پڑھ کے دم کیا سننا اللہ تمہیں اولادیں دے تو خیال لکھنا بی بی کیا کر رہی ہے جب اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو کانوں میں ایک کچھ پڑھ کے سنا دوسرے میں کچھ پڑھ کے پھوکا دم کیا بچہ خاموش کیا لگے صاحب کیا پڑھ دیا دبائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا آپ نے کانوں میں کیا تک پڑھ کے دم کر دیا اللہ اب بعد میں بتاؤں گا پہلے یہ بتاؤ کہ اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے کہاں اس کی ماں کا نام جمال فاطمہ ہے عمر فاروق اعظم کی نسل سے ہے وہ چوبیس گھنٹے میں قرآن ختم کر دیتی ہے یعنی چوبیس گھنٹہ پورا نہیں ہوتا اس کی ماں کا قرآن پورا ہو جاتا ہے وہ بذر بولے تو سنو جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھٹے روٹی بنا کے ایسا قرآن پڑھا ایسا قرآن پڑھا کہ پیٹ کے اندر بچے کی قرآن سننے کی عادت ہو گئی جب بچہ پیدا ہوا ماں جچگی میں گندگی میں چلی گئی قرآن اس نے پڑھا نہیں بچے کو قرآن کی بھوک لگ رہی تھی تمہیں ایک مہینے سے دوائیاں کھلا رہے تھے میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی دوسرے میں دوسری پڑھی بچہ خاموش ہو گیا اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاقل اندر پانی پتی ہے سنا جمعہ پانی پت میں قرآن سنا ہے تو بچہ پانی پت میں بو علی شاقل اندر بنتا ہے اور جمعہ مدینے میں قرآن سنا ہے تو بیٹا کربلا کی زمین پر سر کٹنے کے بعد نیزے پہ چل کے قرآن سناتا ہے اور کہتا ہے ماں اگر فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بس لگے علیہ حضرت علماء اہل سنت اولاد غوث آدم سید شبات حسین صاحب قبلہ یہ قرآن تو اس قوم نے جنہیں کارک دیا یہ قرآن تو میرے نبی نے میرے نبی کا سب سے بڑا موجزہ سبحان اللہ بہت 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 قرآن جو قوم قرآن کو نہیں پڑے گی اسے بربادی سے کوئی نہیں روستے ہم میاں کا دیاوہ تعویش تین بار اس میں موم جامہ ہو گیا میں کسی میاں کا مخالف نہیں ایک جگہ میں میاں لوگ کے خلاف بول رہا تھا خراب میاں کے خلاف تو اچھے میاں برے مان گئے میں نے کہا چوڑ کی ڈاڑی میں تین کا میاں کا تعویش ادھر دیکھو کہاں چلے بھائی اچھا آنا میں قیامت تک ہی بیٹھا ہوں دروشی پڑھ لی جا مطلب ایک گھنٹہ آدمی بیٹھ نہیں سکتا خدم کر دوں بھائی دل لگ رہا ہے لگ رہا ہے دل آپ بولیں گے بولیں گے نور بھائی آپ کو ٹرین بھی پکڑوائیں گے بولیں گے زور سے بولو سبحان اللہ دل لگا کے بولو میں کیا عرض کر رہا تھا میں یہ طرف دیکھو اب وہ میاں کا تعویش تو موم جامہ کر کے لگا دیا گلے میں اور اس کو تو خوب بطر بھی لگ رہا ہے اور جو حضور کا قرآن تھا اس کو علماری میں رکھ دیا اس کی تو جمعہ کے دن بھی گرد نہیں چھٹی آئے آئے یار وہ زمانے تھے ادھر دیکھو قرآن تو وہ چیز ہے یہ علماء بیٹھے ہیں قرآن تو ایک غیر مسلم لڑکی کی ایک مسلمان لڑکی دوست تھی بچپن میں تو وہ ملانی کے یہاں قرآن پڑھنے جاتی تھی تو وہ بھی اس کے ساتھ جانے لگی خیر حلک حلکے اس نے ناظرہ پڑھ لیا قرآن پورا غیر مسلم کی لڑکی نے توجہ ہے کہ نہیں دیان سے سننا غیر مسلم کی لڑکی نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا اس نے حلکے 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 چھپکے چھپکے اپنی پڑوسن کے ساتھ اپنی سہیلن کے ساتھ قرآن کو حبز بھی کر لیا یعنی ایک غیر مسلم کی لڑکی میں قوم کا نام نہیں لے رہا ہوں حالہ ٹھیک نہیں ہے مگر سن لو غیر مسلم لڑکی بتوں کے پجاری اس کے گھڑ والے میں تمہیں قرآن کا موجزہ دکھا رہا ہوں یہ قرآن کو جو چھوڑ دیا نا یہ قرآن کو چھوڑنا ہے اس قوم کی تباہی بن گیا میں صحیح کہہ رہا ہوں تو بولو ویسے میں کسی کے بولنے سے فرق نہیں پڑے گا مجھے پتا ہے میں بات صحیح کہہ رہا ہوں اگر کوئی مجھے داد نہیں دیتا تو مجھے اس کی عقل پر افسوس ہوتا ہے اپنی تقریر پر اب نہیں ہوتا وہ زمانہ تھا اپ ڈیٹ ہو گیا ہوں تو وہ جو ہے کہ نہیں قرآن پڑھتے پڑھتے وہ لڑکی جوان ہو گئی اس کا رشتہ بڑے کچھر آدمی کے ساتھ ہوا جو مسلمانوں سے بڑی نفرت کرتا تھا جب برات آنے لگی شادی کا وقت پہر گیا تو اس نے اپنی استادنی سے کہا استادنی آپا میں نے قرآن حدث دکل لیا اور دل میں میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے مگر اگر میں نے بتا دیا تو میرے گھر والے مجھے مار دیں گے میرے گھر والے مجھے تو اس نے کہا کہ تو شادی کر جاؤ اس کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ اللہ تیرا انظام کرے گا اور تو جس قرآن کی حافظہ ہے وہ خود تیری حفاظت کرے گا سبحان اللہ وہ غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی اس کی استادنی نے توفے کے نیچے چھپا کے قرآن رکھ دیا اور کہا میں یہ چاہتی ہوں یہ میری شاگرد وہاں جا کر اس قرآن کو کھولے اب وہ قرآن جب وہ نوکری پہ چلا جاتا تو وہ قرآن پڑھتی اور دعا کرتی یا اللہ میرے شہر کو بھی ایمان کی توفیق دے دے مگر وہ تھا بڑا کٹر مسلمانوں سے نفرت کرنے والا بڑی نفرت کرتا تھا مگر اللہ کے انتظام اس کو ہو ایک دن گھر آیا بی بی کے سامنے رون لگا بی بی نے کہا کیا ہوا کہہ لگے کئی دن سے طبیعت خراب تھی اسپطال میں چیک اپ کر کے آیا ہوں تو ڈاکٹر نے کہا کہ کینسر آخری سٹیج میں ہے اب تم بچو گے نہیں میری بھروس امن اتنی خدمت کرتی ہو اور میرے بچہ چھوٹا سا بس موت کی وجہ سے ڈر رہا ہوں آگے بڑھ کے بولی سنو مجھ سے ایک بادہ کرو اگر تم ٹھیک ہو جاؤ میرے پاس علاج ہے تو جو میں کہوں گی وہ مان لوگے اس نے کہا بلکل مان لوں گا اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا کہا بلکل تیرے پاس کوئی دوا کا ہے میرے پاس دوا وہ لے کے آئی پانی گلاس میں اور اس نے اپنی استادنی کو دیکھا تھا اپنی پڑھانے والی اپنی جو ہے وہ آپا کو دیکھا تھا اس نے جو ہے نا اس میں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا وہ جب بیمار کوئی آتا تھا تو وہ پڑھتی تھی وہ دم کر کے پلاتی رہی پلاتی رہی طبیعت اللہ کے فضل سے یہ ہوئی کہ تین مہینے کے بعد بولی اب چیک اپ کرا کے آؤ چیک اپ کرا کے آیا تو اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ تجھے کبھی کینسر تھائی نہیں تیرے اندر کبھی کینسر تھائی نہیں واپس آکے خوش تھا ریپورٹ دیکھ کے پھولے ارے جس کی زندگی بچ گئی ہو بولو اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی بولا میری بیگم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کیا پڑھ پڑھ کے سنایا تھا کہ تم جسم اسلام سے نفرت کرتے ہو یہ اسی کا قرآن میں نے پڑھ کے سنایا تھا اسی رب کا قرآن تم نے مجھ سے بادہ کیا تھا کہ تم کلمہ پڑھو گے وہ آگے پڑھ کے بولا بلکل میں بلکل جسے میں نہیں مانتا ہوں اس کے کتاب نے مجھے بتا بچا دیا جب میں ماننے لگوں گا تو پھر حال کیا ہوگا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا پھر وہ مسلمان اس کا خاندان مسلمان قرآن اگر ماں پڑھے تو پوری خاندان کو فائدہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جواب نہیں ادھر امام غزاری نے فرمایا جتنا جس کا دل صاف ہوگا وہ اتنی قرآن کی تلابت کرنے مالا ہو بے شک سبحان اللہ اب قرآن تو ادھر دیکھو توجہ کرو لڑکی بے گڑ گئی لڑکی تو ٹھیک تھاک تھی لڑکی کو بگاڑا کس نے انہوں نے کہا کربلا کے اوپر بیان کرو تاہو لو کربلا کے اوپر سن لو ادھر دیکھو اگر چھ سال کی بے لڑکی کے سر پہ دوبتہ رکھ دو ایمان سے کہنا ہوں جان دے دے گی مگر بڑے ہو کے دوبتہ نہیں ہٹ سکتا اس کے سر سے لڑکی بگڑی نہیں لڑکی بگاڑی لڑکی بگڑی نہیں لڑکی بگاڑی ارے لڑکیاں تو جنازے کی رونک ہیں ارے جس گھر میں لڑکیاں نہیں اس میں تو موت ہو جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا موت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے باپ کا جنازہ رکھا ہے ادھر دیکھو باپ کا جنازہ رکھا ہے اور سب مال بات رہے ہیں مگر لڑکیوں کبھی لڑتے نہیں دیکھا ہوگا مگر لڑکی تو پھول تھی مگر اس کو بگاڑا کس نے بڑی یار آپ کیاں ڈسٹربینس ہیں ہمارے علاقے میں لوگ بڑا سمجھتے نہیں اہمیت نہیں سمجھتے آپ کو خبر نہیں ہے میں کس نہج پہ بات کر رہا ہوں تھوڑا سمجھ لیا کرو میں آپ کا غلام ہوں غلام وہ ہوتا ہے جو سنانا چاہے آقا وہ ہوتا ہے جو سننا ہی نہ چاہے خادم ہوں آپ کا خدمت کرنے آیا ہوں خادم وہ ہوتا ہے جو پانی کلاس میں لے کے کھڑا ہو اور آقا وہ ہوتا ہے جو پینا ہی نہ چاہے میں سنانا چاہ رہا ہوں لوگ ادھر ادھر بات کرو سنو بھائی ہو سکتا ہے میرا آخری تقریر ہوئی ہے ہو سکتا ہے میں کل کی تقریر نہ کر پاؤں کوئی حاصل ہو جائے مر جاؤں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی حاصل نہیں ایسا بیٹھا ہو جو آج ہی آج ہے کل کو اللہ نہ کرے وہ دنیا سے چلا جائے تو کم سے کم کچھ دل میں بات تو لے کے جائے سنو بات کو لڑکیاں گھر کی زینت ہیں رونک ہے ہوا کیا وہ گھر میں ٹی وی آیا اور وہیں سے شروع ہو گئی وہ برائی اب دس سال کی ہوئی ہے لڑکی گندی تصویر دیکھ رہی ہے اببہ کے ساتھ امی کے ساتھ گھر میں فلم چل رہی ہے اببہ بھی وہیں بیٹھا ہے بے غیرت ماں بھی وہیں بیٹھی پورا کا پورا خاندان برباد ہے یہ وہ ماں بڑی دل کی کمزور ہے ہیرو ہیرون جب نہیں ملے نا تو امی رو دیتی ہے بچاری دل کی بڑی کمزور ہے اور جیسے ہیرو ہیرون ملے امی خوش ہو گئی اور اببہ بھی خوش ہو گئی یہی ڈراما دس سال دیکھا اس کے جذبات برباد کر دیئے ان ظالموں نے اور جب اس نے دیکھا میں جوان ہو گئی یہ شادی نہیں کر رہے وہ بھاگی بھاگو تو اببہ خوش ہو جاتے امی بھی جب وہ بھاگی تو امی بولی ہائے میری ناکھ پٹ گئی میں مو دکھانے کے لائق نہیں رہی ابھی تو دنیا میں دکھانے کے لائق نہیں اگر اتنا اپنا اللہ کے سامنے روئی ہوتی تو تیری بیٹی بھاگتی نہیں بلکہ تیری سرب فقر سے بلند کر دیتی تیرا نام چاہ کر دی سبحان اللہ غیر مسلم خوش ہو رہے ہیں ادھر دیکھو یہ بھی میری بات ذرا نوٹ کر لیں غیر مسلم خوش ہو رہے ہیں ہم نے مسلمان لڑکیاں کنورٹ کر لیں ان کا اسلام چھین لیا مسلمان کو ہندو بنا دیا اور تمہاری عقاد ہی نہیں ہے کسی سچی مسلمان عورت کا ایمان چھین لوں تم تو کسی کالج میں پڑھنے والی واہیات قسم کی بےہودہ کسی بے غیرت ماں کی لڑکی کو تم نے چھینہ ہوگا ورنہ جسے اسلام مل جائے وہ جان تو دے سکتی ہے مگر ایمان نہیں دے سکتی مجھے بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ غیر مسلموں گھر چلی گئی میں روتا تک ہوں اس بات پر مگر پھر بھی یہ بات کہہ رہا ہوں جسے سئی ایمانوں میں اسلام مل جائے وہ جان دے سکتی ہے مگر ایمان جان دے سکتی ہے مگر ایمان یہ جتنی بھاگنے والی ہیں ایک لڑکی غیر مسلم کے ساتھ گئی تھی میں نے اس سے پوچھا تھا یہ بتا سیدہ فاطمہ کو جانتی ہے بولی یہ کون ہے ہسنا نہیں میں نے پوچھا سیدہ ختیجہ کو جانتی ہے بولی مجھے نہیں پتا کون ہے بس وہ تو تمہارا اسکول جانتی تھی اسلام جو جان جائے میں کہہ رہا ہوں دور مجھاؤ پرکٹیکل دیکھ لو اسلام جو قبول کر لے وہ جان دیتا ہے ایمان نہیں تم فلسطین کو دیکھ لو فلسطین میں سات ہزار بچے کتنے دس سال سے کم عمر کے بچے شہید ہوئے ہیں کتنے سات ہزار مائیں جب اٹھا رہی ہیں لاش اپنے بیٹے گی نا تو کسی کا ہاتھ آ رہا ہے کسی کا پاؤں آ رہا ہے آپ بھی بچے والے ہو میں بھی بیٹے بیٹا والی ہو میرے بھی بچے ہیں تمہارے پانس سال کے دو سال کے بچے کو ایسے اٹھاؤ تو کسی کا ہاتھ آ رہا ہے کسی کا سر اڑ گیا ایک ایک بریٹ پہ ایک ایک بریٹ پہ تین تین لوگ دعوے دار ہیں ایک ایک بریٹ پہ ہزاروں لوگ شہید ہو گئے کسی کو تکلیف نہیں ہے کوئی ادارہ فلسطینیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا چونکہ وہ مسلمان ہیں نبی کا کلمہ پڑتے ہیں کسی کو تکلیف کسی کو نہیں ہوگی مگر گمبدِ خزرہ کے مکی کو ہوگی میرے نبی فرماتے ہیں میرے امتی جب تیرے پاؤں میں کھنٹا لگتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے فرمایا تھے میرے حضور نے مدینہ کے حالات بگڑے صحابہ تو ملک کے شام چلے جانا اور اس کی حضور جب شام کے حالات بگلے کہا تو پھر میری امت کے لیے دعا کر دینا میری امت میں بڑا سخت وقت ہوگا کیسا سخت وقت ہے امت کے اوپر ستاون ملک تماشا دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی ان کے محلے کے محلے پورے ختم کر دیئے گئے ان کے پاس پینے کو پانی نہیں مگر انہوں عورتوں کا جب میں نے بیان سنایا اپنی بہنوں کا بیٹیوں کا یہ جو اپنی آدھی آستین کے کپڑے پہنتی ہیں میری مسلمان ان تک میری یہ باق پہنچانا تمہیں خدا کا واسطہ ہے ان تک بتاؤ جو اپنے بیڈ روم میں بیٹھی ہوئی اپنے آپ کو بمبئی کی ہیرون کی طرح بنانا چاہتی ہے اس کو بتانا جس نے سر سے توپٹا پھیک دیا جس نے نبی سے محبت کا رشتہ توڑ دیا جس نے نبی سے اپنا ناتا توڑ دیا اس بہن کو میری بیٹی کو بتانا اس دس سال کی بچی کو بتانا جس نے انسٹاگرام پہ بال کھول کے سٹیوری بنانا شروع کر دی ہے اس پاندرہ سال کی بیس سال کی لڑکیوں سے میری بات یہ ان تک پہنچانا میری بیٹیوں تک ان تک پہنچانا جنہوں نے انسٹاگرام پہ اپنے جسموں کو یہ فیس بک پہ دکھانا شروع کردیا کہ پلیسٹین کی لڑکیاں یہ کہہ رہی ہیں پلیسٹین کی لڑکیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم رات کو سوتے ہیں تو برقہ اُڑ کے سوتے ہیں پلیسٹین کی عورتیں کہہ رہی ہیں ہم رات کو سوتے ہیں تو برقہ کہ سونے وقت کو کوئی برقہ نہیں اُٹتا کیوں ہوٹی ہو کہ اِس بجے سے اُٹتے ہیں کہ جب بم گرتا ہے تو گھر ہمارے ملوے میں تبدیل ہو جاتے ہیں ہم یہ چاہتی ہیں کہ جب ہمارے اوپر بم گرے اور ہم جب ملوے میں دبیں اور جب ہماری لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے پردے میں ہونی چاہیے بے پردہ نہیں ہونی چاہیے پردے میں اے فلسطینیو تگہ سلام ہو اے فلسطین کی غازہ پٹی کی میری بہنو تم نے تو ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا مگر ہم سیکھ نہ سکے ہم سیکھ نہ سکے تم نے تو بہت سکھایا مگر ہم سیکھ نہ کہ سکے ہائے یہ دنیا لگ گئی کیا سمجھتے ہو یہ دل لیے پھر رہے ہو یہ کیسا دل لیے پھر رہے ہو جس دل میں بلکل دردی نہیں ہے یہ کونسا دل ہے یہ تو جانور سے بھی سخت دل ہے جس میں کسی کا درد نہیں مسلمان وہ ہے میرے نبی نے فرمایا میری امت ایک جسم کی طرح ہے اگر ایک جگہ جسم میں تکلیف ہو تو پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے اگر کسی بھی دنیا کا مسلمان پریشان ہو تو اگر تیرے دل میں پریشانی نہیں ہوئی تو تو پھر صحیح معنوں میں مسلمان نہیں تو پھر وہ مامن نہیں جس پر اللہ کا انام متندے والا ہے اوہ میرے دوست آہ میں تجھ سے ہی پوچھتا ہوں میرے بھائی چل وہ فلسطین کی لڑکی یا اپنی جگہ یا تُو اپنی بہنوں کو بنا سکتا ہے تو بٹا یا تُو اپنی بیٹی کو بنا سکتا ہے تو بٹا آہ میں تجھے بتاتا ہوں کربلا کی بات سننا چاہتے ہو سنو چھے سال کی ہے زینب کتنے سال کی بولو چھے سال کی زینب میں ختم کر رہا ہوں تھوڑی دیر اور سولی جائے گران پڑ رہی ہے حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی کس کی شادی ہوئی بولو حضرت علی کس کی شادی ہوئی حضرت علی ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں جیسی ہوتی ہیں سب کو پتا ہے بات نہیں کرنی چاہی مگر اتنا یاد رکھنا اپنی بہن بیٹی کو بے پردہ لے جانے والوں تم کوئی نیک شریف نہیں ہو دیوز ہو نبی نے فرمایا جو اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ رکھے وہ دیوز ہے جنت کی بو بھی نہیں سونگے گا حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی میری باتمہ میرے گھر میں آئی میری بی بی تو میں نے انہیں دیکھتے رونا شروع کر دیا تو وہ بولی کہ آپ کو شادی پسند نہیں جو رو رہے ہیں میں آگے بڑا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا کیوں روتے ہیں تو وہ بولی کیوں روتے ہیں تو میں نے کہا کیسی بھی لڑکی ہو کتنی بھی غریب اس کے دل کی خواہش ہوتی ہے جب دلن بنے تو ایک جوڑی کپڑے پہل لے میں دیکھ رہا ہوں فاطمہ آپ جس کپڑے میں دلن بن کے آئی ہیں اس میں سترہ پہمت لگے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی افسوس نہیں آپ کو کوئی تکلیف نہیں تو سیدہ فاطمہ نے سر اٹھایا اور کہا میرے سر تاج آپ غم نہ کریں میرے اببا فرماتے میری بیٹی فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے کیسے راضی ہوتا ہے بولو سجدوں سے راضی ہوتا ہے کاش کے مسلے بجھ گئے ہوتے کاش کے نمازیں پڑھ لی ہوتی ہیں کاش کے تبدیلیاں آ گئی ہوتی ہیں میرے دوست میری طرف دیکھ کربلا کا میدان ہے سیدہ کائنات کی بیٹی زینب ہے کون ہے بولو زینب ادھر پورا گھر پڑا ہوا ہے بچے بچہ کار دیا گیا ہے علی کے گھر کے نبی کے بسال کو ابھی پچاس سال ٹھیک سے نہیں ہوئے کہ پوری حضور کی نسل قتل کر دی گئی چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے بچے امام حسین ان کے سارے ساتھی کربلا کا میدان زینب سیدہ ہیں نکل کے جا رہی ہیں تو کسی نے آپ کی چادر پہ ہاتھ ڈالا چادر کھینچ لی چادر جب کھینچی تو بالوں سے سر ڈھک لیا کیا کربلا سنوگے بالوں سے سر ڈھک کے مدینے کی طرف کو مو دیکھ کے کہا اے میرے نانا میں وہی زینب ہوں کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے تو آپ نے مجھے سینے لگایا تھا اور کہا تھا میری زینب بلکل اپنی نانی ختیجہ سے ملتی ہے اے نانا میں وہی زینب ہوں جس سے آپ بہت پیار کرتے تھے آج میں نے وعدہ کیا تامی سے میرا سر کبھی ننگا نہیں ہوگا مگر میرے بھائی شہید ہوا حسین میرا سر ننگا نہیں ہوا میرے بھائی کی میرے بھتیجوں کی لاش پر کھوڑے دوڑے میرے سر سے دپٹہ نہیں گیا مگر اب ظالم نے میرا دپٹہ کیچ لیا میرے پاس دپٹہ نہیں ہے میں نے بالوں سے چیرہ ڈھک لیا ہے میرے نانا ناراض نہ ہونا اپنی بیٹی سے اپنی نوازی سے ناراض نہ ہونا لو دپٹہ چھن گیا تو بالوں سے سر ڈھک گیا چیرہ ڈھک گیا اوہ میری بہن میری بیٹی یہ تیری دنیا اوہ میرے دوست ذرا اپنی بیٹیوں کی خبر لے اپنی بہنوں کی خبر لے ذرا دیکھ تو ادھر جنازے پڑے تھے کربلا کی بی بیوں کے شہروں کے اور وہ سجدوں میں اللہ کے سامنے امام زین العابدین فرماتے میری پوپی نے کربلا سے لے کے دمش دمشلے کے مدینے تک کسبر کیا مگر میری پوپی نے کبھی میری پوپی کی نماز تحجد بھی قضا نہیں ہوئی میری پوپی جب وہ اوٹ نہیں دوک دیتے تو اوٹ کے اوپر ہی نماز عدا کر لیتی تھی بس مسئلہ وہی آتا ہے ترجیح اول اللہ کو بنانا ہوگا اسی کو بنانا ہوگا دوستو کب تک توبہ نہیں کروگے بولو کونسا دن آئے گا جو توبہ کروگے بولو کونسا دن آئے گا میں نے اپنے باپ کو اپنے سامنے دفن ہوتے دیکھ لیا میں نے اپنے تایا کو اپنے سامنے دفن ہوتے دیکھ لیا میرا بیٹا قبر میں چلا گیا میں پوچھتا ہوں تم نے اپنے رشتدانوں کو دفنا دیا اور بھی کوئی نشانی چاہیے موت کے اوپر نہیں نہیں میرے نبی فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب روح نکالی جاتی ہے میت کی مننے والی کی تو وہ اس کے گلے کی طاقت چھین لی جاتی ہے ونہ وہ اتنی زور سے چیخیں کہ اس کے چیخنے سے لوگ اپنے بچے چھوڑ دیں اپنا گھر بار چھوڑ دیں اپنی دنیا چھوڑ دیں اس کی چیخ ایسے نکلے اللہ اکبر کیسا پر درد ہے موت موت کتنی سخت ہے موت کبھی آپ نے سوچا موت کتنی سخت ہے میری بیٹیوں میری بہنوں تم کو تو بڑا اندازہ ہوگا جب انگلی جلتی ہے تو کتنا درد ہوتا ہے کیوں کیونکہ جب آگ پہنچتی ہے تو روح بھاگ جاتی ہے روح جہاں سے ہٹتی ہے وہاں درد ہوتا ہے ذرا غور کرو جب روح نکلتی ہوگی تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی پورے جسم سے روح نکلتی ہوگی تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی حضرتی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم کی قبر پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میری ماں مریم میں اب مرد جلال لتا ہوں تو کہے تو تجھے زندہ کروں اندر سے آواز آئی نا میرے بیٹے عیسیٰ میری روح نکلیتی اتنی تکلیف ہوتی اس کا احساس ابھی تک ہو رہا ہے اس کا احساس ابھی تک ہو رہا ہے حضرت عمر فاروق عظم کوئی ہے عمر فاروق عظم کے ٹکر کا یہاں پر تو پھر کیوں نہیں ڈڑتے عمر کون میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا فرمایا میرا عمر جب ایمان لیا تو آسمان کے فرشتوں نے خوشیاں منائی حضرت عمر کے ماری گئے چاکو جب مارا چاکو پھٹ گئی آنٹ دھوتھ پیا آنس سے نکل گیا بیٹے سے بولے وقت موت کا قریب ہے سر رکھ دے زمین پہ نہیں رکھا اے عبداللہ سر زمین پہ رکھ دے نہیں رکھا عبداللہ سر زمین پہ رکھ دے اوہ بیٹے رکھ دے سر زمین پہ جب رکھا تو اپنی ناک آپ نے مٹی میں رگڑی اور کہا اے اللہ لوگ کہتے عمر یہ ہے عمر وہ ہے مگر عمر تو تیری بارگاہ کا مجرم ہے اگر عمر تو تیری بارگاہ کا موتاج ہے موت کا وقت ہے اگر تُو نے آج عمر کو نہ بکشا تو عمر برباد ہو جائے گا عمر برباد ہو جائے گا عمر برباد ہو جائے گا ہائے عمر کون عمر حضرت علیہ آئے کہ لے ایا عمر تم کیوں روتے ہو یار میں نے نبی سے سنائے کہ تمہارا گھر جنت میں ہے تمہارا محل سنے رہا ہے اتنا خوبصورت محل ہے کہ میرے نبی کو پسند آیا تھا کہ علی تم گوائی دوگے میں بھی گوائی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گوائی دے گا وہ میرے دوست یاد رکھنا جو بھی آپ نے کیا ہے سب لکھ گیا ہے ایک ایک شیز کو وہ دیکھ رہا ہے وہ سمین بصیر بھی ہے وہ علیم الخبیر بھی ہے وہ علیم الغیوب بھی ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ سن رہا ہے وہ جان رہا ہے ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے دمانے میں آخری روایت اپنے موسیٰ علیہ السلام کے دمانے میں ایک آدمی کے پاس آئی کہلے گی میرے بچے بھوکے ہیں بڑی پیاس بھوکے میرے بچوں کو کچھ دے دے اس نے کہا میں تو عورتوں کا شوقین ہوں تجھے پسند کرتا ہوں رات گزار جسم پہ اختیار دے دے دوں گا اس نے کہا سن اپنا جسم بیچنے نہیں آئی واپس گئی مگر پھر آئی کہلے گی میرے بچے بے ہوش ہونے لگے مجبور ہوں دے دے رات کو آ جاؤں گی چھوٹی چاہے کر لینا وہ ٹھیک ہے پیسے لے کے چلی گئی کھلا پھلا کے شام کو آئی رات کو بیٹھی تھی جب بیٹھی تھی نا اس کے قریب کمرے میں یہ اس کے قریب گیا زنا کرنے کے رادے سے ہاتھ جب لگایا نا ہاتھ جب لگایا تو کاپنے لگی اور پھر اس کے پسینے آئے کیوں روتی ہے پیسے نہیں ملے کیا ڈراما کرتی ہے کہا سب کچھ پیسے نہیں ہوتے ایمان بھی کچھ ہوتا ہے کہا کیا مطلب کہا میرے بچے اگر بھوکے نہ ہوتے تو میں کبھی نہیں آتی میرا ایمان یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں سجدہ کرتی ہوں تب بھی میرا اللہ دیکھتا ہے اور جب میں زنا کر رہی ہوں تب بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے اے میرے دوست میرے نوجوان تجھ کو اس بات کا احساس نہ ہوا کہ تجھے جب غلط جگہ گیا کسی لڑکی کو غلط جگہ لے کے گیا کسی ہوتل میں کسی روم میں تو کسی نے دیکھا مگر اللہ نے تو دیکھ لیا نہ تجھے رب نے تو دیکھ لیا نہ تجھے بھول تجھے اللہ کی شرم نہیں میرے نبی فرماتے ہیں میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب میں اگر زانی زنا کرنے والے کو محب بھی کر دوں ویسے وہ کریم ہے مگر فرماتا ہے حدیث قسی ہے اے میرے محبوب میں زنا کرنے کو محب بھی کر دوں اور اگر اسے جنت بھی دے دوں تو جنت میں اپنا دیدہ نہیں کراؤں گا یعنی وہ اپنا دیدہ نہیں کرائے گا ان آنکھوں سے دیکھو گے جس سے گنڈے نظارے دیکھے تھے تمہارے میرے نفس نے مجھے برباد کر دیا اس نفس کو پہچانو اے دو نوجوانوں اپنے نفس کی خواہشوں میں برباد نہ ہو جاؤ نہ 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 ہم کہتے ہیں ایک چوڑی بیچنے والا چوڑی بناتا تھا سنار سونے کی اس نے ایک عورت کو بلایا اور اس نے جو ہے نا اس کے بچہ کوئی نہیں تھا اس نے ایک لڑکا لے لیا لڑکا بیس سال کا ہو گیا ایک عورت کو چوڑی پنا کے گھر آیا بی بی نے کہا کونسا گناہ کیا ہے کوئی نہیں کہ دروازہ نہیں کھولنا جب تک بتاؤ گے نہیں بولا ایک لڑکی کا ہاتھ پسند آ گیا تھا عورت کا میں پکڑے رات تھوڑی دیر پھر سوچا اللہ دیکھ رہا ہے چھوڑ دیا کہا اندر آ جا میں نے جسے اپنا بیٹا بنا کے پالا ہے نا بیس سال آج اس نے میرا گندے طرح سے ہاتھ پکڑا گندے طرح سے ہاتھ لگایا میں سمجھ گئی میرے آدمی نے کسی کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے جسم پر کسی کی عزت پر تو آج میرے گھر میں بھی ہاتھ ڈل گیا وہ آدمی کانپ کے بولایا اللہ میری بیٹی میری بی بی کی حفاظت کر لے ہمیں بھی سوچنا چاہیے نوجوانوں نہ 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 میرے دوست اپنی جوانی برباد نہ کر نہ میرے دوست اپنے رف سے ڈر اے میرے بھائی وہ عورت رونے لگی اتنا روئی کہہ لگی میرا بچہ اگر بھوکے نہ ہوتے کہہ لگی اے میرے رب معاف کر دینا اپنی منی کو اگر میرے رب میرے بچے بھوکے نہ ہوتے تو کبھی نہ آتی روئی روکے وہ اس کا دل دھل گیا بولا تجھے میں اپنی بہن بناتا ہوں پیسے دیے وہ تو چلی گئی وہ تو چلی گئی مگر وہ جو تھا نا وہ بولا مالک ایک دن آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا میں کتنا گنے گار ہوں میں نے کتنی عزتیں لوٹیں ہیں سجدے میں گر گیا اور اتنا رویا سو گیا صبح کو دروازے پہ دستا گئی دروازہ کھولا کہا کون آپ بتاؤ آپ کون کہ میرے نام تو یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں اللہ نے تجھے سلام بھیجا لگا موسیٰ چیک کر لو میں اس علاقے کا سب سے بہیات گنڈا انسان ہوں میں نے بہت عزتیں لوٹی ہیں کہ رویا بھی ہے تو کہاں کتنا کہ رات رویا ہوں پوری کہانی سنا کے بولا میری پوری آنکھیں بھیگ گئیں تک کہا کتنی پورا چہرہ موسیٰ بولے تیرا تو پورا چہرہ بھیگ گیا تھا مگر اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو گناہ چاہے کتنے بھی کر لے مگر اتنا رولے سچے سچا کہ تیری آنکھ آنسو تیرے گھال تک آ جائے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا سارے گناہ یہ دوست یہ رشتہ دار یہ عزیز یہ ہاتھ چھاڑ کے آ جائیں گے قبر میں مٹی کوئی کام نہیں آئے گا میرے دوست کوئی نہیں آئے گا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے حضور کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہو کتنوں کو موت کی فکر ہے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو حضور کے نام پہ کون کون گردن کٹا سکتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ گردن کٹا دوگے نیچے ہاتھ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا مسکرانہ نہیں جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھ اتنے لوگ ایسے ہیں جو گندن بھی کھڑا دیں گے اور آج سے میرے نبی کے نام پر پوری ڈاڑی بھی رکھا لیں گے اس میں فلم میں کھڑے ہو جائے کھڑے ہو جائے جو نبی کے نام پر ڈاڑی رکھائے وہ کھڑا ہو جائے ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں مسکرائیں نہ جو پوری ڈاڑی رکھائے اپنے نبی کے نام پر وہ کھڑا ہو جائے آپ کے ڈاڑی ہے جس کے ڈاڑی نہ ہو وہ آج سے کون ہے جو اپنے نبی کے نام پر ڈاڑی رکھائے گا نوجوان ہے کوئی آج کے رسول دیکھو آپ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھو میری طرف دیکھو اب بتاؤ کون ہے ایسا آج کے رسول جو آج سے اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرے گا ہے کوئی کوئی نہ بولے اور کوئی سامنا بولے جو آج سے رکھا ہے وہ کھڑا ہو جائے جو اپنے نبی کے نام پر ہے کوئی آج کے رسول ہر نبی کے ڈاڑی ہر ولی کے ڈاڑی ہا یاد رکھو ڈاڑی سنت ہے سنت سے چہرے میں برکت ہوتی ہے ڈاڑی مُنانے والا خوبصورت نہیں ہے ڈاڑی رکھانے والا خوبصورت ہے کوئی اس محفل میں عاشق رسول ہو نوجوان کوئی ایک جو آج سے اپنے نبی کے نام پہ پوری ڈاڑی رکھانے کی نیت کرے وہ اس محفل میں کھڑے ہو کے کہیں آج تک جی آتا سبی کے لیے آج سے جیوں گا نبی کے لیے ہے کوئی عاشق رسول اس محفل رسول میں ہے کوئی آگے پیچھے سے دیوانہ حضور کا دیکھو مجھے کوئی افسوس نہیں ہے آجاؤ آجاؤ باہر آجاؤ نکل کے باہر آجاؤ دیکھو آپ لوگ ڈرامت کرا کرو کہ میاں کی عزت خراب ہو جائے گی جو پوری ڈاڑی رکھا ہے وہ باہر نکل کے آجائے بھائی آجاؤ آجاؤ آئیے انہیں آنے دو ویانے دو سبحان اللہ دارہے تکبیر دارہے رسالت بوری ڈاڑی رکھانے والا باہر نکل کے آئے اور کوئی عاشق رسول ہے قبر میں پہنچو گے یہ جن کے لیے ڈاڑی منا رہے ہو در دیکھو یہ سب قبر کے باہر رہیں گے وہی نبی قبر میں تشریف لائیں گے جن کی سنت ہے یہ ڈاڑی سبحان اللہ آجاؤ میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو پرپضل کرے آجاؤ آجاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ نارہے تکبیر میں دیکھو آج تو میں ان کو ہاتھ ڈال رہا ہوں قبر میں جب جائیں گے تو میرے نبی خوش ہوں گے سبحان اللہ دو عاشق رسول ہو گئے سبحان اللہ کھڑے رہنا بھائی نارہے تکبیر نارہے رسالت یا رسول اللہ کوئی تیسرا عاشق رسول ہے جو سنت رسول کے لیے بہاں نکلے سب دفن کر کے لوٹ جائیں گے یاد رکھنا جن کو چیرہ دکھانے کے لیے ڈاڑی مناتے ہو ڈاڑی رکھانے والو سنو میری بات یاد رکھنا سب چھوڑ کے چلے جائیں گے قبر میں میرے نبی کا دیدار ہوگا سبحان اللہ ڈاڑی پٹانا منانا ایک برابر ہے ایک مٹھی ڈاڑی جو رکھا ہے وہ کھڑا ہو جائے اس کے چھوٹی ڈاڑی ہو وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے جو کھڑا ہوگا اس کو اللہ عجر دے گا بدلہ دے گا حضور کی محفل ہے دو کھڑے ہو گئے میری بکشش کے لیے تو کوئی نہ کھڑا ہوتا میرا کہنے ہی اگر قبول کر لے اللہ تو کافی تھا بے شک ایک صاحب کہہ رہے تھے آپ کو ڈن نہیں لگتا کوئی نہیں کھڑا ہوگا تو بے زیتی ہو جائے گی میں نے کہا بندے کی ابھی کوئی عزت ہی نہیں ہے بندے کی عزت اس دن ہوگی جس دن ایمان پہ ختمہ ہو جائے گا باقی میری نظر میں کوئی عزت عزت ہی نہیں ہے بس موت کے وقت ایمان نصیب ہو اور ایمان پہ مر جاؤ یہی عزت ہے ساری عزتیں اسے ملیں جو ایمان بچا کے لے کوئی تیسرا عشق رسول ہے سبحان اللہ تیسرا ہے کوئی عشق رسول آ جاؤ نو جوان اچھا میں اس لڑکے کے لیے دعا بھی کر رہا تھا دل دل میں یا اللہ یہ کھڑا ہو جائے یہ تیسرا عشق رسول ہو گیا سبحان اللہ پوری ریڈ رکھانے والا میں اس دنیا کے لیے مت رکھاؤ یہ دنیا تو چھوڑ دے گی چھوڑو چوتھا کوئی عشق رسول ہے محفل رسول میں چار یار کا ماننے والا امام حسین کا عشق اٹھو امام حسین کا تقریر سننے والوں آ جاؤ کربلا والوں کے نام پہ کھڑے ہو کوئی چوتھا عشق رسول ہے سنت تیرے آ جاؤ بہار آ جاؤ نکل کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دل لگا کے ذرا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بھئی یہ ہمارے چینل بھائی لوگ بڑا مسکور آ رہے ہیں کیا بات ہے بھائی آہ ارے یہ بڑے بچے لوگ ہیں آو ادھر آو سبحان اللہ بیٹھو ماشاء مبارک کھڑے رو بھائی کھڑے رو بھائی ہار تو نہیں ہے مگر آپ کے لئے جیت ہے آج سے اب الگل پناو یہی کہتے ہیں یہی کہتے ہیں مسلمان زور سے بولو سبحان اللہ کوئی بات نہیں دونوں والا کہ ملے ہوئے ہیں وہ ہٹیں گے نہیں بس پہنے رو پہنے رو کوئی پانچ ماہ ہے پنجتن مارک کماننے والا سبحان اللہ لوگ کون نوجوان اٹھتا ہے یہ دیکھو جلسوں میں کوئی لوگ کہتے ہیں جلسوں سے کچھ نہیں ہوتا جلسوں سے زندگیاں بدلتی ہیں بے شک بے شک مگر جلسہ ہو مزاک نہ ہو جلسہ ہونا چاہیے اگر اللہ چاہے تو فضل فرما دے یہ سارے اچھے لوگ ہیں یہ ہمارے یہ امام لوگ بیٹھے ادھر دیکھو بھائی اے رکو چاروں لوگ وعدہ کرے کوئی پانچ ماہ ہے ایک بار اور کہنا ہے وہ پانچ ماہ ہے کوئی چلو چاروں لوگ وعدہ کرو انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد اللہ کی رضا کے لیے نہ کبھی ڈاڑی کٹائیں گے نہ منایں گے بیٹھ جائیں اچھا ایک بات اور سنو آپ بیٹھو یہ آج کل چل رہا ہے پیروں کا معاملہ ایک اور آگئے آجاؤ آجاؤ ارہے ابھی کوئی ہمارے ہاں راستہ بند تھوڑی ہوا ہے یہ تو قیامت تک وقت ہے آجاؤ سبحان اللہ وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ دور سے بولو سب لوگ سبحان اللہ ماشاءاللہ ڈال دو ان کے بھی ہار لو ہارڈ ڈالائے اب جیتتے رہو گے انشاءاللہ بیٹھ جاؤ ادھر دیکھو میری نظر میں پیر وہ نہیں ہوتا جو نظرانے لے کے چلا جائے سنو بھائی نظرانے لے کے جو آمال کے بارے میں فکر نہ کرے پیر وہ نہیں ہوتا میری نظر میں جو گاڑیوں کے پیچھے دوڑا ہے میری نظر میں پیر وہ ہے جو آمال کی اصلاح کرے آپ کو اور آپ کو اسلام سمجھائے تو اس وقت جتنا بہترین پیر مسجد کا امام ہے اتنا کوئی نہیں ہے اب مانو یا مت مانو وہ بہت کم تنخواہ میں آپ کو بھی قرآن سکاتا ہے نماز بھی پڑھاتا ہے آپ کے بچوں کو اماموں کی عزت کسی کے گھٹانے سے گھٹی نہیں سن لینا یاد رکھنا اس بات کو اماموں کی عزت کسی کے گھٹانے سے نہیں گھٹی ارے جسے نبی مسلح دے دے اسی کے پیچھے مختدی بننا پڑے گا چاہے تو کوئی اماموں کی عزت بڑی رہی کیوں چونکہ نبی کے نائب ہے سبحان اللہ حضور کے نائب ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے نماز کی پاوندی کرو گے نوجوانوں دیکھو موت کا کوئی بھروسہ اتنا تو کرو گے نا سچی بات ہے آج سے مسلح شروع دونوں ہاتھ اڑا کے بادہ کرو ارادہ کرو گے بادہ نہیں ارادہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ دونوں ہاتھ رکھیں اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ مسلح کے آلہ حدد پر سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ توبہ کریں اچھا ایک مند بھائی کہہ رہا ہوں پڑو لا الہ اللہ محمد